موسیقی کیونکہ پارٹی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پارٹی عدیقش کرتا ہے بینہ عدیقش کو پوچھے بینہ عدیقش کو بولے دلیگر گیا ہے جنتا دل دیوے گوڑا کیا نیترت اور ان کی لیڈرشپ ہندوستان کی سب سے پرانی ہے بی جی پی کوئی چاہیے تھا کہ وہ دیو گوڑا کے گھر آئے دیو گوڑا کو بی جی پی کے گھر لے جانے کا جو کام کیے ہیں اس سے وہ دل کو بہت درد ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اور کمار سوامی جی نے خود کہا ہے کہ میں چند باتیں ادھر کو کہا ہوں چند باتیں میں نہیں کہا ہوں تو یہ پولٹیکس میں کوئی چیز سپانے کے نہیں ہے بی جی پی سے اگر آپ سمجھوتا کر رہے ہو کیا آپ کے سردانت کو بی جی پی مانی ہے یا بی جی پی کی سردانت کو آپ مانے ہیں نمبر ون جس وقت باتچیت بھی انڈین کانسٹریشن نیا جو چھپائے ہیں یہ اس میں سوسل انہوں اور سیکلرزم کے ورڈس نہیں ہے کیا اس پر آپ راضی ہیں نمبر تین بابا چائر امبیڑکر کا سرمیدان اس پر کچھ بات ہوئی مہتری کیا بات ہوتی ہے کئی اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو مانگنی کی ضرورت نہیں ہے آپ دینے کے مقام میں ہیں ٹھیک ہے جنتہ دل کو پارلیمنٹ میں سیٹ نہیں ملی پرواہ نہیں لیکن اپنے سردانت کو اصولوں کو کسی کے خدموں پہ رکھے چلنا جنتہ دل انیس سو پچیتر میں لوکنا ہے جے پرکاش نارائن کے نیترطر میں پارٹی بنی جائل میں ہماری پیدایشی سی کرسکر جانماسٹ میں ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ نارا دینے والی جنتہ دل ہے امرجنسی میں لڑنے والی جنتہ دل ہے آئیسے بہتدور پارٹی کو آپ اکیلے جا کیے یہ جو کر کے آئے ہیں پارٹی کے کائل کرتا اور پارٹی کے پورے نیتہ اس کے خلاف ہے یعنی یہ جو ہوا اچھا نہیں ہے آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس لئے سوال پوچھیں آپ کیا کریں گے میرا کیا کریں گے نمبر ون اگر مجھے بی جے پی میں جانا تھا واشپری جی جب پردان منتری بنے اسی وقت مجھے منشری کا افر کیے واشپری جی اور میرے آدوانی جی اور میرے سمباند جیل کے سمباند ہیں آج بھی موڈی جی سے ہمارا کوئی وقتگت دشمن ہی نہیں ہے وہ دیج کے پردان منتری ہیں ہم ان کا مان کرتے ہیں سنمان کرتے ہیں ہمیشہ جی سے ہمارے کوئی دشمن ہی نہیں ہے جانے کیلئے سولہ فیرک کوئی میٹنگ بھلایا ہے